بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مجھے آدھا دماغ دیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ مجھ سے کام نہیں ہوتے ہیں بھئیہ میں کیا کروں میں کیا کروں اس میں میرا دونی قصور اللہ میرے دیا ہی مجھے آدھا دماغ ہے اب مجھ سے کام نہیں ہوتا نا شہرنگ تو یہ تو وہ اور اگر میں نے تھوڑا ہومورک کیا ہوتا ہے جو میں نے کیا تھا کل مگر ہاں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ہماری شکلیں جو ہیں کیسی ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم بیچاروں پر اتنا تشدد اتنا ہی جنیسائیڈ ہو رہی ہے اور ہم کو رائٹ بلکل ہی نہیں مل رہے کہیں پہ بھی پیشل یہ یہودیوں کے اور کافروں کے ملکوں میں ہندووں کے ملکوں میں ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارا جینہ حرام کر رہا ہے تو ہماری شکل بلکل ایسی ہو گئی ہے جیسی کہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں مجھے یہ شکل دیکھ کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم سب کی شکل نا ہم سب کی شکل ایسی ہو گئی ہے یہ ہوال کر دیا ہے ہمارے انڈیا میں انڈیا میں ہماری سب کی شکلیں ایسی ہو گئی ہیں تو بھار بھی ہماری سب کی شکلیں ایسی ہو گئی ہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو ہے ایک نمبر کا گناہ ہے علمیہ آپ کو پوچھے گا جہنم میں جواب کے بٹے بنائے جا رہے ہوں گے پکوڑے سے لے جا رہے ہوں گے آپ کو سب کو پوچھے گا مگر ہم میں بتاتیوں کہ ہوا کیا ہے UK نے کتنا ہم پر تشدر کیا ہے ٹھیک ہے سمجھئے اچھا UK میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ویک فیلڈ یعنی کہ جگی ہوئی کھیت جاگا ہوا کھیت ویک فیلڈ اس کے ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ ہی ہوگا مگر ویک فیلڈ is a place ٹھیک ہے نا UK میں مجھ کو تو بتاتے ہوئے ہی شرم ہاری میں اچھا یہ خبر ذرا مجھے لیٹ پتا چلی تھی تو ذرا لیٹ بتا رہی ہوں آپ کو یہ ہوئی ہے فیبرری میں مگر میں ابھی بتا رہی ہوں کہ میرے سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں کہاں آپ لوگوں سے آنکھیں ملاؤں مگر یہ ہماری ویک فیلڈ سے یہ نیوز آئی ہے بی بی سی نے نیوز کیا کہ فور ویک فیلڈ پیوپل سسپنڈڈ اپر قرآن ڈیمیڈ ڈ سکول یعنی کہ یہ ویک فیلڈ جگہ ہے وہاں پر ایک سکول میں چار لوگوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے جب ان کو یہ پتا چلا ہے قرآن کو جلا دیا گیا مردودوں تم لوگ مروں گے کیا کر رہے ہو ہمارا قرآن جلا کے تم ان کو کیا مل جاتا ہے تو آپ ہم دوڑا سے یہ ریڈ کریں گے انگلیش میں مگر میرے ساتھ میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے نا تو یہ وہی چیز لگی ہے کہ یہ ویڈنس یہ کو ہوا ٹھیک ہے نا کیٹل تھروپ ہائی سکول ہے وہاں پر ہوا جہاں پر ایک اسلامی ٹیکس جو کہ قرآن ہے اس کو جلایا گیا آم بائی یہ بین ان کے لیے ٹیہر 10 پھول ikfalls دس لوگوں نے جلایا جوا Aren یہاں پی یہ لکھا ہے مگر چا میں چاہے آہا ہے him نا توڑ سے کرنےوں نے وہ facultضر ہو رہے ہیں وہاں نے آہم کی کارین ہی이를 رہا ہوا ہمارا کا جات دکھا۔ وہاں پہ ہی آئے اس نے جلا کیا ہے ان کی ترینی 네가 انگل سے کی آپ کو رہا ہوں طفظشکو پر تھا نا تو اس کی پھول utilis را بھی ایک میٹنگ کی لگوں کے ساتھ لیڈرز کو بلا کر لیڈر ہے bawی اب کیا کریں ہم اور جو ایک انڈیپنڈنٹ کاؤنسلر ہے وہاں کے اکیف اکبر ہمارے مسلمان بھائی نے لوگوں کو پلو اگرہ کی یہ میٹنگ کے بعد کہ ہم کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اس پر مور انفرمیشن انہوں نے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن نہیں چلایا گیا ہے اور یہ ساری نیوز جو ہے وہ غلط ہے اور اس نے یہ انسپیکٹ کی ہے بک اپنے خود ہی دیکھی اس نے وہ قرآن نہیں کیا کچھ ایسی ایسی بگواہ سکھی ہے ہاں یہ ایک نیوز آئی ہے کہ یہاں پر کسی نے قرآن کو جلایا ہے کسی نے کسی نے تو جلایا ہے اور اسکول نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے بڑے برے طریقے سے مگر مگر اسکول نے تو کہا اور انہوں نے بھی کہا خود کے ان کے مسلمان نے کہا کہ نہیں ویا کیا قرآن تو نہیں جلایا قرآن تو نہیں جلایا مگر اب یہ میں کہاں سے نکل لوں کل میں نے دیکھا تھا اس پر ایک سیکنڈ آپ کو یہ ٹویٹ دکھاتے ہیں جو یہ انہوں نے کیا تھا ان کا جو ویڈیو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک ویڈیو کل نوریا نے بھی چلایا تھا اگر مجھے یہاں سے نہیں رکھتا تو میں جو نوریا نے چلایا ہے وہاں سے وہ دکھا دوں گی آپ کو کیونکہ یہ فیبرری میں ہوا ہے فیبرری میں ہوا ہے جو کہ میں یہ آجتا ہے سو نیوز اور جو ویڈیو دکھا ہے تو آئی رون نو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس لوگوں نے دس لوگوں نے جلایا ہے آم یو نو بات آئی یو سی دے ویڈیو پھر آپ کو سمجھ میں آجا کہ میں بولنا کیا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ چاہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ چاہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ چاہی ہوں ٹھیک ہے اسے کیوں نہیں دیکھتا اچھا میں نوریا کے چینل سے چلا دیتی ہوں یہ کیونکہ مجھے ابھی مل نہیں رہا ہے تو اس نے کل یہ ویڈیو چلائی تھی کریڈٹ ٹو نوریا کافر تمہیں بھی جو ہے تم کو بھی بٹے بنا کے روز کیا جائے گا جہنم میں تمہیں ایسی ایسی نیوز چلاتی ہو نوریا کے چینل پر جاتے ہیں ہم اور پھر وہاں سے یہ چلاتے ہیں کل نوریا نے یہ سٹریم کی ہے تو اس کی ویڈیو دیکھنا آپ مطبول ہیے گا اوکے ہم میں جلدی سے یہ چلاتی ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے قرآن کو کتنے پر یہ چلایا ہے اچھا یہ نوریا کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ لوگ سب اس نے ایک کل یہ سٹریم کی ہے ہم اس کو سنیں گے مجھے بتا دیں کہ آواز آرہی ہے مجھے بتا دے میکروپون آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے مجھے بتاؤ پہلے سب لوگ نیچے آواز آرہی ہے کہ نہیں آواز آرہی ہے بتا دو اور تم لوگ شہر نہیں کر رہے ہو اللہ مہینہ تم لوگوں کو سب کو جلائے گا میری بد دعا ہے تم سب لوگوں کو ایک 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 گھر میں آ کر میں نے جھولی پھیلا آ کر میں بیٹھ جانا ہے پالٹی مار کے مجھے بتا دے میں آواز آرہی ہے ہم چلے ہی ہم ویڈیو رکھتے ہیں میں جاتیوں پارٹ پہ جہاں پہ وہ ویڈیو چلائے جا رہی ہے یاد رکھیں کہ ایک نیوز آئی ہے کہ ویکس پیلڈ کے ایک سکول میں قرآن جلا ہے اب نیوز اس میں کہہ رہی ہے چار لوگ ہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دس لوگ ہیں تو انہی کا مسلمان بندہ کہتا ہے نہیں بک جلائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بدا نہیں کہاں کہاں سے پڑھتے ہیں مجھے بتالے cی پڑھتے ہے ений فیبریو 24 یا 27 کی ٹویٹ ہے اگر نگندر تمہیں تم جا کے دیکھ سکتے ہو if you can find it کیونکہ میں دیکھ رہی تھی ہوں پہ مجھ کو نہیں دیکھی کل بھی میں نے دیکھا تھا فیبریو 27 کا یہ ویڈیو ہے i wanted to play this video for you so i don't know کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ان لوگوں نے یہاں پر 5 پلرز یہ بڑا ایک چینل ہے توٹر پہ انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ the mother of an autistic اب جو بچہ تھا کسی بچے نے جو جب چھوٹے ہوئی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے آپ کو پتا ہوگا آٹسٹم جن بچوں کو ہوتا ہے so they are not always doing things right ان کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ کونس ہے کتلتھروپ ہاں تو مجھے میں جامعہ مسجد سافیہ at her son is a very silly boy تو اس بچے کی ماں یہاں پر مسجد میں گئی ہے جو جامعہ مسجد سوافیہ ہے پتا نہیں مسجد میں جا کر اس کو apologیز کرنا پڑا ہے اپنے بچے کے بھی ہاں پہ میرا بچہ جو ہے وہ mentally stable نہیں ہے اس نے اسے سے قرآن کو جلایا ہے تو انیویز میں یہ آپ کیلئے ویڈیو چلا دیتی ہوں انگلیش میں ہمیر خواب she wore hijab she met with the local مسلم حجاب تو فوراں آجاتا ہے council there and the police and she basically apologیز for her son's quote-unquote like disgusting silly behavior even though he is not just in church and then i'm not sure again but as far as we know up until now the children who had been giving death threats to them have not been suspended or that hasn't been looked into further whereas death threats ہمارے قرآن 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 بات کیا گر رہی ہو آپ کو پتا نہیں ہے کہ جیسی کچھ ہوتا ہے تو ہم میرا بھی دیکھا نہیں ہے جب کچھ ہوتا ہے ایسی بات تو میرا تو بٹا ہجاب آرہا آجاتا ہے تصویبی آجاتی ہاتھ میں پیسے میں کچھ بھی پہنے کے گھوموں میرا مصدہ ہے ٹھیک ہے نا ہم سو اسی بات پہ جاکے سب لوگ میرا OnlyFans سبسکرائب کرو جدی جدی سے ٹھیک ہے نا material پیسید کیا گرہ جدی جدی فردی جدی اسی بات کو پیسے 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 ہوگا یا لیکنی پیسے 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 کچھ بہت 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 بے اسی کیا ہے شوزیں تھے اور کسی صعب باگجا تھا وراؤتا شوڑا ملابی معا ہے اسبہ سوال تکاوی انتا تھا اعطا برای دارہ اس لکھ نے کہا مگر وہ بہت ہی سیلی باہے ہے سیلی باہت باگتا ہے چودہ سال کا بچہ ہے وہ اسلاں کے مطابق وہ مہرم ہے آپ کو پتا ہے اسلاں کے مطابق وہ بھالے ہوگا ہے سمجھ میں آئیے آپ کو تو نے قرآن جلا دیا آگے پڑھتے ہیں میرے بچے کو کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے کو آرٹیزم ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ قرآن ہے یا کیا ہے اگر آپ کو آرٹیزم کا نہیں پتا تو آپ جا کے گوگل گیجے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو آرٹیسٹک بچے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں آپ کو جیسے کہ آپ نے وہ موی دیوگ دیکھی ہوگی تارے زمین پر وہ بچہ ڈیسلیکسک تھا وہ آرٹیسٹک نہیں تھا مگر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا میرے بچے کو پھر بھی اسے قرآن جلا ہے آپ نے کیسے نہیں پتایا اس کو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ کیا چیز صحی ہے کیا چیز غلط ہے مگر یہ آپ کو سکھانا چاہیے اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے اس کا پھر بھیجا ہے آپ کو دن آگے ہیں کہ مسلمان کے بچے نے ایک مسلمان کے بچے نے قرآن جلا دیا یا یہ بھی دن آج بھی گنارہ سے بھی تنا ہی نہیں بات یہی نا کہ آپ پاکستان نے جس دیش کے مدد کی دی اکرین اس نے بھی قرآن جلا دی میں آپ کو لینک بھیجائے دوسرا اللہ پرائیویٹ چیٹ میں آپ دیکھیں ضرور اتنی مدد کی پاکستان نے گالیا کائے لیکن آجونوں سے قرآن دلائے ایک سکرین پہلے ہی ایک ختم کرتے ہیں um موسیقی 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 بڑا لمبا ہوگا ہے مگر آپ کو دکھ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے قرآن جلایا ہے وہ بھی UK میں ایک مسلمان کی گھر کی اولاد رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے یہ کہاں کا ویڈیو ہے دوسری والی دوسرا لنک شیئر کریں ڈیوکرین کی اتنی مدد کی تاکستان نے لیکن اس نے قرآن دلا دی جارہ دیکھیں چلائیے ڈیوکران ہے آپ جارہ کور پڑھ لیٹیو ہے ویڈیو کا آگا ہے ڈیوکرین کی ڈیوکرین کی ہے خلپس ڈیوکرین کی ہے 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 میرا اسلام خطرے میں دیکھ لیا نا آپ لوگوں نے مسلمانوں جاؤں سب لوگ سوئے پڑے ہو یوکرین کی اتنی مدد کی پاکستان پاکستان کا کتنا اصلہ بید ہے یوکرین کو امریکہ کے کہنے بردے میں قرآن دیکھو پانڈی کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے ہیں شیئر کرو شیئر کرو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں سولو جا رہی ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا اسلام کتنا خطرے میں ہے نا کتنا خطرے میں ہے اچھا جو بچہ ہے نا اس کو بھاگنا پڑا ہے اس کی لائف کو خطرہ ہے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کو مارنے کی خطر وہ پڑ گئی اور ہونا بچہ یہ ایسے تھوڑی ہمارے جو ہے آپ اسلام کو یا قرآن کو اس طریقے سے آپ جو ہیں باہر کی country میں بیٹھے ہیں تو کیا ہوا آپ کی ملک میں freedom of speech ہے تو کیا ہوا ہاں آپ ایسی تھوڑی freedom of speech کی کوئی limit ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہاں آپ جہاں چیز کو پیل دو گیا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے freedom of expression get the freedom of expression جہاں ہم مسلمان ہیں limit میں رہنا پڑے گا آپ کو مجھ میں آئی آپ کو ہمارے کو کوئی رائیٹس نہیں مل رہے یہ ہمارا جو ہے حالت ہو گی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے سیمیل پاٹی کو بھی مات دیا تھا ہم لوگ انہیں ہیں نا ہاں ہاں آپ دکھا ہونا سکولوں میں اور اور آپ یاد ہوگا کہ یو کے میں ایک اور ٹیچر آیا تھا بھی تھوڑے ہر سے پہلے اسے بھی ایسی حرکت کی دی دیکھو نا اس کو کیسے بھگوایا ہم نے وہ بھی اب چھپکے بیٹھا ہے کہیں ہم سلامان رجی تو یاد ہی ہوگا آپ کو ہم کیا سمجھتے ہو آپ لوگ کہاں چھپکے بیٹھے ہو تم لوگ سارے ایکس مسلمان تم لوگوں کو سب کو دھول دھول کی نکال لیں گے ہم شامیدہ ریلیجن آف پیس مذہر ہم پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں بہت ظلم ہو رہے ہیں اچھا اب چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتی ہوں اور ہماری مسلمان بہنوں پہ بھی بڑا ملک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے